بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں نے جب یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ اگر میں ایک انسان کو بھی اس سب سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا میں زندگی میں کامیاب ہو گیا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دھڑا دھڑ لوگ اس سب سے نکل کر باہر آ گئے لیکن مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ میں ان لوگوں کو کبھی بھی اپروش نہیں کر پا رہا تھا جو اس سب سے نکل کے باہر آئے مسئلہ یہ بھی تھا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کو ریڈی نہیں تھا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے درمائشنے میں ذرا کسی کو کوئی ایسی سوچوں کی پرابلم ہو تو ہم اسے فوراں سے پہلے ٹیک دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ تو پاگل ہے یہ بندہ تو زینی مریض ہے اسی طرح بہت سے لوگ تھے بہت سے لڑکیاں تھیں لڑکے تھے جو اس سب سے نکل کر باہر آئے ووٹس اپ پہ مجھے میسج کرتے تھے تو میں سوچتا تھا کہ میں ان کو کیسے اپنے چینل پہ کروں اور اور لوگ بھی اس کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوں اس سلسلے میں میں نے کافی کوششیں کی لیکن فائنلی ہم لوگوں نے ایک سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے یہ کیسا سیگمنٹ ہوگا جس میں ہم ایوری منڈے آپ کی ریویوز کہ آپ پہلے کیسے تھے میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کیسا محسوس کرتے اور کیسے ان چیزوں سے نکل کر باہر آئے تو دوستو آج کی جو پہلی ہماری وائس میل ہے وہ ایک لڑکی کی ہے اور ہم نے اس کی وائس کو چینج کیا ہے اس کی پچھ کالٹی کو چینج کیا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا لگے کہ یہ وائس جو ہے چینج ہے تو سمجھ جائے گا کہ اس کی وائس کالٹی کو چینج کیا گیا ہے اس کی ریزنز بھی میں نے آپ کو بتا دی ہمارا معاشرہ ایکسپٹ نہیں کرتا اور اس لڑکی کی ریسنلی شادی بھی ہونے والی ہے تو میں نہیں جاتا کہ اس بیچاری کے لیے کوئی مسئبت کھڑی ہو اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو وائس میلز بھیج رہے ہیں اور بھیجنا چاہ رہے ہیں آپ بھی ہمیں وائس میل کر سکتے ہیں ہمارے سمپلی ووٹس اپ نمبر ہمارے ووٹس اپ نمبر پہ سمپل ایک وائس میل ریکارڈ کریں پہلے آپ کو کیسا محسوس ہوتا تھا اب آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کی لائف میں بہتر ہو رہی ہیں دیکھیں میں سٹارٹنگ میں ایک چیز کہوں دوستو یہ آسان نہیں ہے لیکن یہ مشکل بھی نہیں ہے impossible بھی نہیں ہے اب یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ایزی کرتے ہیں تو چلیں پہلی وائس میل سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کیا کیفیت تھی اور اب وہ کیسا محسوس کرتی ہے اسلام علیکم والیکم السلام ہنجی میں اپنی زنگی کی سٹوری آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا یا مجھ کیا فیل ہوتا تھا میں کس طرح اس سارے مسئلے سے نکلی تو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے ہمیشہ سے ایک فیر رہتا تھا بہت زیادہ فیر کہ جیسے کچھ غلط نہ ہو جائے کسی کی ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے یا سڈن کسی میری فیملی میمبر کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا یا لانگرے کسی کا ایکسیڈٹ نہ ہو جائے کوئی اگر سفر پہ جاتا تھا تو مجھے جب تک وہ واپس نہیں آتا تھا مجھے چین نہیں آتا تھا ٹرین کو حادثہ نہ ہو جائے بس میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے تو ہر ٹائم مجھے فیر سے رہتا تھا اور یہ بھی پھر اچھانا کیا ہوا کہ ایک دفعہ میرے فیملی میں ہی فیملی میمبر کے ڈیتھ ہو گئے تو میں ان کے ساتھ اموشنی اڈیج بھی کافی زیادہ تھی تو ڈیتھ دو سے تین دن تو میں پھر بھی سٹیبل رہی لیکن جیسے ہی تیسرا دن تھا تو میرے اندر عجیب سفیر آنے لگا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اب قبر میں کیا ہو رہا ہوگا تو اس طرح کی چیزیں اس طرح کی خوف مجھے آنے لگیا تو مجھے ایک دم سے میری کنڈیشن جو تھی وہ آہستہ 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 خراب ہونے لگ گئی عجیب سا مجھے فیل ہونے لگ جاتا ایک دم سے مجھے میری جو ہارٹ بیٹ تھی وہ فاسٹ ہو جاتی اور مجھے ایک دم سے پسینہ آنے لگ جاتا اور مجھے عجیب سا فیل ہوتا ایک در سا میرے اندر آ جاتا اور مجھے بخار بھی ہو جاتا تھا پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا ہے مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا مجھے کیا ہے اور یہ میری جو فیلنگز ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں پھر میں ڈاکٹر کے پاس میرے پیرنس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو وہاں گئی تو وہاں جو وہاں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو انسائیٹی ہے اور ڈپریشن ہے تو ان ورس کے مطلب مجھے پتا تھے ٹھیک ہے جس میننگ پتا تھے یہ نہیں پتا تھا ان میں یہ سیمٹمز ہوتی ہیں بندے کو یہ فیل ہوتا ہے تو انسائیٹی ہوتی ہے یا پھر ڈپریشن ہوتی ہے یا اس طرح کی جو پرابلمز ہوتی ہیں تو ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دی دس دن کی میڈیسن دی آپ نے یہ لینی ہے اور اس پہ آپ نے اب بوجل ٹھیک ہو جاؤ گے تو میں میڈیسن لے کے گھر آئی اور اب میں نے میڈیسن رکھی ہی تھی تو میں نیٹ سے سرچ کرنے لگ گئی کہ یہ ہوتی کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اب میں نے میڈیسن لے نہیں تھی اس کی ڈوز لینی تھی رات کو ایک ڈوز لینی تھی اور میں دن میں میڈیسن لے کے آئی تھی تو لکلی لکلی مجھے ایک میری ویڈیو جو مجھے بھی لی اور سامنے مطلب نیٹ پہ سامنے آئی تو وہ یہی ویڈیو تھی کہ آپ میڈیسن سے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے تو وہ تھی کامران شریف کا چینل تھا جس میں یہ ویڈیو تھی کہ آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے میڈیسن سے اچھے یہاں میں ایک چیز کلیئر کرتا چلوں میں نے وائس مل کو پوز کیا اس لیے کیا کہ یہاں میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ جب صرف میڈیسن پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے ہمیں میڈیسن کے ساتھ ساتھ اپنی جو سیلف موٹیویشن ہے جو اپنے اندر کا میون سسٹم ہے اس کو بھی ٹھیک سے استعمال کرنا سیکھنا چاہیے یہی چیزیں میں ویڈیوز میں بتاتا ہوں یہی چیزیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کے اندر کی جو لڑائی ہے اس کو کیسے لڑنی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کو میں ویڈیوز میں اسی لیے سکھاتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں آپ سیکھ جائیں کہ صرف اگر میڈیسن پہ آپ ڈیپینڈنٹ رہیں گے تو کبھی بھی آپ ان چیزوں سے نہیں نکل کے باہر آ سکیں گے میڈیسنز کے ساتھ ساتھ آپ کو سیلف موٹیویشن بیچائیے آپ کو یہ ویڈیوز بیچائیے آپ نے خود کو پوزیٹیو بھی رکھنا ہے اور آپ نے ہر بار اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ میں نے ایک نہ ایک دن ان میڈیسنز سے جان چھوڑانی ہے ہمارا کوئی میڈیسنز کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں یا یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہا میڈیسنز کے خلاف بات کر رہا ہوں میں میڈیسنز کے خلاف نہیں بات کر رہا میں صرف اس انسان کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں جو بیچائرہ ان کو کھا کہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے ہر انسان اپنے آپ کو اپنی سیلف پاور سے اپنے آپ کو منیج کر لینے سے بہترین ہو سکتا ہے بس مسئلہ تب آتا ہے جب وہ ان سب کو چھوڑ کے صرف اس طرف لگ جاتا ہے صرف اس طرف لگے گا تو پھر تو بربادی اور تباہی تو ہوگی کیونکہ جو اس کے اپنے اندر کا سسٹم ہے وہ کام کرنا کم کر دے گا تو چلیں آگے سنتے ہیں آگے وہ اس مل میں کیا ہے میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور انہوں نے اپنے لائف سٹوری بتای ہوئی تھی کہ میں اتنے سال میں نے میڈیسن لی تو میں ٹھیک نہیں ہوا تو آپ بھی بشک لیتے رہو تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے لیکن مجھ سے اسی ٹائم میرے مائن میں کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ بلکل ٹھیک کر رہا ہے یہ بندہ سجب ہو رہا ہے کہ یہی بات آئی دل میں یہی بات آئی کہ یہ سجب ہو رہا ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوا تو میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں میڈیسن سے میں کیسے ٹھیک ہوں گی کیا ہے اس کا مطلب میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی تو مجھے میرے دل در پڑ گیا کہ میں اب وہ جو ٹیبلٹس ہیں میں لوں یا نہ لوں دوز لوں یا نہ لوں شام ہونے لگی میرے گھر والے مجھے کہتے ہیں کہ آپ میڈیسن لے لو میڈیسن لے لو میرے وہی سیم کنڈیشن تھی سیم میرے ہارڈ بیٹ فاسٹ ہو جاتی تھی اور ابھی میں نے میڈیسن نہیں لی تھی لیکن میرے سیم کنڈیشن تھی تو میں نے گھر والوں کے کہنے پہ ایک ڈوز لے لی رات کی ڈوز لیکن میں ان کو مزید سرچ کرنے لگ گئے ان کی ویڈیوز میں مزید دیکھنے لگ گئے تو میں نے میڈیسن پھر میں نے کہا کہ میں نے نیکس ٹیبلٹ جوئنم ہونے نہیں لینی میں ان کی ویڈیوز پہ عمل کرنے لگ گئی تو کافی میں نے ہارڈ ورگ کی آپ نے لفظ چیک کیا کافی ہارڈ کافی ہارڈ ورکنگ مطلب کہ اس نے ورکنگ کی ہے تو وہ سب سے نکل کے باہر آئی ہے ایسا نہیں کہ صرف ویڈیوز ہی دیکھنی تو سب سے نکل کے باہر آگئی پوائنٹ کو نوٹ کریں اور میں نے جس جیسا جیسا ان کی ویڈیوز میں بتایا جا رہا تھا میں اسی کے اکاورڈنگلی کام کر رہی تھی ٹائم ٹیکنگ ٹائم تھا ٹائم ٹیکنگ تھا یہ سب کچھ لیکن میں نکل رہی تھی آہستہ آہستہ میں نکل رہی تھی یہ بہت پرانی بات نہیں ہے یہ کچھ منت پہلے کی بات ہے جب کوویڈ نائنٹین تھا اور چھٹیاں تھی سکورز بند تھے ان دنوں کی بات تھی ٹھیک ہے تو میں آہستہ آہستہ ان سب جیسوں سے نکلنا سٹارٹ ہو گئی ایون کہ مجھے پہلے مجھے ایسے پیل ہوتا تھا کہ کہیں میں خودکشی نہ کر لوں کہیں میں سوسائٹ کر رہی نہ لوں اور مجھے لگتا تھا جب میں سکورز کھول جائیں گے تو میں کیسے سکور جاؤں گی میں کس طرح اپنے جاب کنٹینیو رکھوں گی اور میں کس طرح لیکٹر ڈیلیور کروں گی کیا میں پہلے جیسے ہو جاؤں گی یہ سارا مجھے پیل ہوتا تھا لیکن جیسے ہی میں ویڈیوز پر عمل کرنا میں نے سٹارٹ کیا اور میں عمل کرنے لگی لفظ پھر چیک کریں آپ عمل کا لفظ آیا پھر اگین عمل عمل سے ہی زندگی بدلتی ہے انسان کی بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی تو میں اس سب سے بہر آنا سٹارٹ ہو گئی میں نے پورا ایک سے ڈیڑھ ماں پروپر ٹائملی ٹائم کو منیج کرتے ہوئے میں نے ویڈیوز دیکھی میں نے ویڈیوز بھی عمل کیا اور میں ان سب چیزوں سے بہر آ گئی گریٹ ایک سے ڈیڑھ ماں مطلب اپروکسی میٹلی آپ کے اکریمن فورٹی فائیو ڈیز بنتے ہیں تو فورٹی فائیو ڈیز میں اس لڑکی نے اپنے آپ کو ٹوٹلی چینج کر لیا اس طرح کی بہت سی سٹوریز ہیں میرے پاس جو میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کو شیئر کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ یہ افسانے نہیں ہیں میرے بھائی یہ بات یقین کیا ہے یقین کے ساتھ آپ چلو گے تو آپ کر لوگے نہیں یقین ہوگا تو بھائی آپ نہیں کر سکتے معذرت پھر آپ یہاں ٹائم بیس نہ کریں اب میں کافی حد سے زیادہ بلکہ میں خود کو سمجھتے ہوں کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں اب مجھے کسی قسم کا کوئی فیر نہیں ہوتا میں ان کی فیرز والے ویڈیو دیکھیں ان پر عمل کیا مجھے کوئی فیر نہیں ہوتا اور ایون تو کہ کوئی اگر کسی سفر پر چلا بھی جاتا ہے تو مجھے کوئی ڈرنی ہوتا میں کہتی ہوں کہ جو قسمت در ایک ہے وہی ہوتا ہے میرے اندر ایک بہت زیادہ کونفیڈنس آگیا ہے اس کے بعد کہ اگر پہلے میں کسی کی ڈیس کی خبر سنتی تھی تو مجھے ڈرن لگتا تھا اچھا میں نہ مر جاؤں یہ مر گیا ہے تو یہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے اب وہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ ہماری فیملی میں ایک اور ڈیتھ ہوئی ہے اور میں نے ایون کہ کافی وہ ہمارے کلوز تھے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اچھا یہ کچھ ٹائم میں آپ کو کلیر کر دوں یہ کچھ ٹائم ابھی سے تقریباً ٹین ڈیس پہلے کی بات ہے یہ کچھ ٹائم ٹھیک ہے ابھی سے ٹین ڈیس پہلے جو انسان پہلے پریشان ہی رہتا تھا اب اس نے اپنی سچویشن کو کتنے ٹائم میں ہینڈل کیا وہ بھی ذرا سننے تو میں نے خود کو ویدن ون ڈے پھر بہت اچھے طریقے سے میں نے وہ کنٹرول کر لیا اتنے کلوز تھے بلڈ ریلیشن تھا ٹھیک ہے ویدن ون ڈے تو ویڈیوز پہ عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے مجھے خود فائدہ ہوا ہے لیکن ٹائم لگتا ہے ٹائم ہمیں دینا پڑتا ہے ہمیں ہارڈ ورک کرنے پڑتی ہے اور دوسرا کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک شخص جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے جس نے یہ راستہ بنایا ہے ہمیں اسی راستے پہ چل کے خود کو بھی سٹیبل کرنا ہے اور کیا جا سکتا ہے یہ شخص جس نے راستہ بنایا ہے یہاں میری بات ہو رہی ہے اور میں نے خود اس راستے کو تین سال لگائے ہیں بنانے میں ان تین سالوں میں بڑی چیزیں تھی بہت سی چیزیں تھی آپ کو صرف پک اپس کرنی ہے ان چیزوں کو میں نے کسٹمائز کر دی ہیں ہر چیزیں آپ کے لیے جو جو چیزیں آپ کو سوٹ کرتی ہیں پک کریں اپنے آپ پر اپلائی کریں اور آپ بھی نکل جائیں خدا کے لیے عمل تو کریں عمل نہیں تو کیسے کامیابی اور دوسری قوربات کہ بلکہ کہتا ہے بلکل کہتا ہے میں خود کہتی تھی کہ میں بہت زردی کبھی ایک ہنٹے گندر میں اس سے نکل آؤں ایچلی یہ میرے ساتھ بھی ہوتا تھا یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی میجیک ہو کوئی فیری ٹیل آئے اور کوئی ایسی کہانی ہماری بن جائے کوئی ایسا افسانہ بن جائے کہ ہم یہ جو بھی دیکھ رہے تھے یہ خواب تھا اصل میں تو حقیقی زندگی میں تو ہم بہت خوش ہیں but unfortunately this is real life ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ٹائم لتا ہے ٹائم لتا ہے لیکن کونسٹینٹلی اس کے اوپر رہنا ہوتا ہے خود کو سٹک کرنا ہوتا ہے اور پھر ہم بہت جلدی نکل آتے ہیں آپ نے حمد نہیں ہاریں آپ لوگ اس کو کنٹینیو کریں آپ لوگ ویڈیوز پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اللہ نے چاہا تو آپ بہت جلدی سے نکل آئیں گے لیکن حمد نہیں ہاریں اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نکل رہے ہو آپ اس سے نکل چکے ہو یعنی آپ سٹیپ بس ٹیپ خود کو بتانا ہے کہ ہم نکل رہے ہیں بلکہ میں تو نکل چکا ہوں یا میں نکل چکے ہوں اس سے گوٹ اچھی بات انشاءاللہ سب سیٹ ہو جائے گا پریشانی ہونا انشاءاللہ اس چینل کے ساتھ رہیں انشاءاللہ اور ویڈیوز کو دیکھیں ویڈیوز بھی عمل کریں سب سیٹ ہو جائے گا تینکی انشاءاللہ تینکیو آپ کا میرے دوست یہ تو ایک سٹوری ہے there are the too many stories جو میں time to time اپلوڈ کرتا رہوں گا اپنے اس چینل پر اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو ابھی مجھے میرے ووٹس اپ نمبر پر ووٹس اپ کر سکتے ہیں لیکن بات انڈ پہ جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی میں آسانیاں ڈھونڈتے رہیں گے تو نہیں ملیں گی آپ کو آپ کو خود کو آسانیوں سے لڑنے والا بنانا پڑے گا یہاں الیکسس کیرل کی مجھے ایک بات یاد آگی اکثر لوگ آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے جنہوں کو anxiety depression ہوتا ہے وہ جلدی مر جاتے ہیں یہ بات سچ ہے اس کی reasons کیا ہیں میں آپ کو different videos میں بتا دوں گا کیونکہ اس کی بہت بیڈی reason یہ ہے کہ اگر آپ اس کی پوری اگر آپ اس کی پوری بات کو پڑھیں تو وہ کچھ یوں کہتا ہے people who do not know how to fight very die early کہ جنہوں کو اپنی problem سے لڑنا نہیں آتا وہ لوگ جلدی مر جاتے ہیں اس کی بہت بیڈی reason چلیں میں آپ کو تھوڑی سی clear کر دیتا ہوں ورنہ لوگ کافی پریشان ہو جائیں گے کہ آپ نے وہ بات پوری نہیں کی تھی اصل میں جب آپ پریشان ہوتے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے آپ کا stomach disturb ہو جاتا ہے kidneys پہ اثر پڑتا ہے بڑی چیزوں پہ اثر پڑتا ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے نا انسان disturb ہو کے اپنے آپ کو disturb کر لیتا ہے تو پھر وہ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ وہ خود موت کے موں میں چلا جائے تو جن لوگوں کو اپنی problems پریشانی ہے اور میں ان پریشانیوں کو handle کرنا سیکھ کیا ہوں تین سال لگائے میں نے اپنے آپ کو سمجھنے میں manage کرنے میں یہی وقت یہی knowledge جب میں free دے رہا ہوں اور لوگ free میں بھی free نہیں لے رہے time نہیں ہے لوگوں کے پاس اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ whatsapp پہ call کریں اور آپ ہمیں یقیناً یقین کے ساتھ چلیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اس لڑکی کی آپ نے پوری وائس میل سنی سب سے اچھی جو اس لڑکی کی چیز تھی یقین تھا اس نے یقین کے ساتھ کیا اس لئے کامیاب ہوگی اور بڑی جلدی کامیاب ہوگی اللہ ایسے ہی ہم سب لوگوں کو کامیاب کرے سب کی زندگی میں خوشیاں رکھے اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ میری ویڈیو سے ٹھیک ہوئے ہیں وہ بھی مجھے اپنی سکس سٹوری ووٹس اپ پہ کر سکتے ہیں اور میں اسی طرح ان کی سٹوری جو ہے جو اپنے چینل پہ نشر کروں تاکہ اور لوگ بھی رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ابھی بھی ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں وہ نہیں مجھے اپنی باتیں بتاتے وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح آئیں لیکن جب سب لوگ آئیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی موٹیویشن ملے گی وہ بھی اپنی سکس سٹوری ضرور میرے ساتھ شیئر کریں گے جو اس سب سے نکل کر باہر آئے نممکن کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں اسے ممکن مرانا پڑتا ہے تو ویڈیو کے تدام یہی کرتے اپنا بہت زیادہ خیار رکھی کا مجھے دعا میں یاد رکھے کہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام اللہ حافظ